اسلام علیکم ویلکم تو الویس کپٹل آج مارکٹ 43000 360.19 پہ کلوز ہوئی مارکٹ نے 109.35 پوائنٹ گین کیے وولیومز منڈے اور کل کی نسبت کم تھے مارکٹ نے 43000 556.06 کا ہائے بنایا اور 43000 183.77 کا لو بنایا اور ٹی آ جی جو آیا وہ ہائے وولیوم کا کانٹریبیٹر تھا آج چلتے ہیں اپنے چارس کی طرف اچھا سب سے پہلے سٹارٹ کو دیکھ لیتے ہیں کل چونکہ میرے ویڈیو لوگ نہیں کیا تھا لیکن اپنے ٹیلی گرام میں یہ کال دی تھی as long as price stays above 43125 we are in safer zone اور ساتھ میں یہ میں نے لیولز دیئے تھے تو آج جب سب مارکٹ اوپن ہوئی تو ایک گیپ کے ساتھ اوپر اوپن ہوئی اور 43000 370 سے مارکٹ نے resistance لی یہ جو میں نے resistance کا لیول دیا ہوتا اور پرائس واپس نیچے آئی اور 43000 320 کو کٹ کرتے ہوئی پرائس نے نیچے آگے دوبارہ 42000 250 بھی سپورٹ لی جو کہ لیول بنتا ہے 14th of December کا اور یہ ایک آئیلنڈ بنا تھا کلوزنگ سے پہلے تو پرائس نے آکے اس لیول پر آکے سپورٹ لی ایک زبادہ 180 ڈگری کا پرائس ایکشن بنا اور پرائس دوبارہ اوپر 370 بھی گئی اور 370 کو کٹ کر کے اوپر پھر اس چینل کو مارکٹ نے ٹیس کیا اور یہ 43500 کا لیول بنتا ہے پھر مارکٹ دوبارہ واپس آئی اور پھر 43000 320 کے ایرے سے سپورٹ لی جو کہ 14th of December کا کلوز بھی ہے اور یہ آئیلنڈ کا ٹاپ بھی بنتا ہے پھر مارکٹ نے یہاں پہ سپورٹ لی پائس دوبارہ واپس اسی چینل کو ٹیس کیا اور 43500 کے ایرے سے اوپر گئی اور ایک 43000 560 کا ایک ہائی بنایا لیکن پھر دوبارہ ایک تو یہ ڈانورٹ چینل ہے اور دوسرا یہ اپورٹ چینل ہے اور یہاں سے پرائس نے نیچے آئی اور اس جگہ پہ 43000 480 کے اریا پہ پر پائس نے کنسولیڈیٹ کیا لیکن پھر دوبارہ پائس نیچے آئی 43000 320 اور 43000 370 کی بیچ میں پائس کنسولیڈیٹ کرتی رہی ہے تھوڑا پائس نے دوبارہ پوشپ کیا اور پھر جو ہی بعد میں ٹریڈ دیفیسٹ کا ڈیٹا آیا تو پرائس نے نیچے پوش کیا اور پرائس پر اسی زون میں کنسولیڈیٹ کرتی رہی ہے تو ٹریڈ دیفیسٹ کی جو فورکاست تھی وہ 340 بلین تھی لیکن فورکاست تھے تھوڑا کم آیا ہے 330 بلین کا ڈیفیسٹ نومبر میں ہوا لیکن چونکہ اکٹوبر میں ہمارا ڈیفیسٹ کافی لو تھا اس کی نسبت نومبر میں ڈیفیسٹ زیادہ ہے تو پائس جو آخر میں اسی چینل میں یہ 43000 320 اور 43000 370 کی بیچ میں کافی دیر تک کنسولیڈیٹ کرتی ہے بیچ میں تھوڑا سا پوش اپ کیا تھا لیکن پھر یہاں سے پرائس اس لیول پر کنسولیڈیٹ کر رہی ہے لیکن چونکہ یہ اپورڈ ایک چینل بریک کر دیا پرائس نے یہاں پر اگر دیکھیں تو ریسے بھی فلیٹ ہے تھوڑا سی اس میں مانیوٹلی ایک بولش ڈیورجس ہے ایگزیجریٹڈ ڈیورجس ہے اس لیول پر جہاں پرائس نے اس ایریا کو 43000 330 کو کافی دیر تک ٹیسٹ کیا اور ریسے یہاں پر فلیٹ رہی ہے اور تھوڑا سا ریسے ای اوپر جا رہی ہے تو یہ یہاں سے تھوڑا سی ڈیورجس ہے اسی ہی ہو سکتا ہے کہ پرائس مورنی میں تھوڑا اوپر جائے 43400 کے ایریا کو ٹیسٹ کرے یا ہو سکتا ہے کہ اوپر 43000 450 کے ایریا ٹیسٹ کرے لیکن وہاں سے دبارہ پرائس کو ریسے ملے گی کیونکہ ڈیورجس ہے جو آپ یہاں کو دکھاتا ہوں اور پھر پرائس دبارہ نیچے آکے 43000 320 کو کٹ کر کے اور اگر پرائس اس کو کٹ کر کے نیچے آکے 43000 125 سے بھی نیچے آ جاتی ہے تو پھر 44000 930 کے ایریا ایک سٹرانگ سپورٹ ہوگا اور یہ لیول دبارہ انٹری کا ہوگا یہاں سے دبارہ انٹری لی جاتی ہے سٹاکس میں اور پھر ایک بلش ڈیلی کنٹینی ہوگی کیونکہ اس وقت ڈیلی چارڈ میں اگر آپ کو بھی دکھاؤں ڈیلی چارڈ پر اگر آپ کو بھی دکھاؤں تو پرائس نے ایک لور ہائے بنایا ہے لیکن اگر ریسے میں دیکھیں تو ایک ہائر ہائے بنایا ہے تو اس کا اگر میں ایسے دیکھوں آرہ سائی میں ایک ہائر ہائے بنایا ہے لیکن پرائس نے ایک لور ہائے بنایا ہے تو یہ آپ کا ہیڈن بیرش ڈیبرجس ہے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کل پرائس یہاں سے تھوڑا ریورس کرے گی نیچے آئے گی اور جو ہی پرائس 43000 125 سے نیچے آئے گی تو اس میں آپ دیکھیں گے ایک سٹرانگ بیرش مومنٹم آئے گا اور اگر میں 14 ڈیسمبر کا 50% ریٹریسمنٹ لوں تو یہ لیول بنتا ہے 43000 کا آئے گیا 43000 پر ریزسنس ہوگی اگر وہاں سے پرائس نیچے آگئی تو پھر 2930 کا آئے گیا سٹرانگ ریزسنس ہوگا اور وہ لیول ہوگا دوبارہ انٹری کا اور اگر پرائس چاہے وہ 43000 یہاں سے واپس ہوگی 43000 سے تو یہ بھی انٹری کا یہ اچھا لیول بنے گا لیکن اس کو ہم on the day انفرم کریں گے اب ہم اپنا دیکھ لیتے ہیں یہ چارٹ جس میں ہم آپ 5 آرز کا پرائس سیشن لی آؤٹ کرتے ہو آ رہے ہیں اس چارٹ میں دیکھیں تو یہ ابھی کی جو یہ جو کینڈل بنی ہے اس نے پریویس کینڈل کو سے نیچے آگے کلوز دیا اس سے یہ لگ رہا ہے کہ اس میں بیرش مومنٹم آ سکتا ہے اور یہ جو سمیٹریکل ٹرانگل بن بھی ہے 5 آرز چارٹ پر اس ساب سے دیکھیں 43250 کے آریا تک پرائس نیچے آ سکتی ہے اگر بیرش مومنٹم سٹرانگ ہوا اور 43250 کے آریا جو ایک سٹرانگ سپورٹ بن سکتے ہیں انٹرڈے بھی چونکہ یہ ایک ٹرانگلین بن رہی ہے 5 آرز چارٹ پر تو 43250 کا اگر ہم دوارا چلیں جائے اس چارٹ پر یہاں پہ میں کریکشن کر لیتا ہوں یہ 43250 ہے جیسے کہ آپ نے 5 آرز چارٹ کے ساتھ دیکھا جو ٹرانگلین بن رہی ہے وہ 43250 کا ایک سٹرانگ سپورٹ بن سکتے ہیں تو کل اگر پرائس نیچاہ کے 43250 سے سٹرانگ سپورٹ لیتی ہے تو یہاں سے بھی پرائس ریبرس کر سکتی ہے لیکن اگر یہ کٹ ٹرانگ ہوا تو پھر 43125 ہے اور یہ بھی اگر بریچ ہوا پھر 42930 کا ایک سٹرانگ سپورٹ بنے گا جہاں سے ری انٹری ہو سکتی ہے لیکن انٹرڈے پہ 43250 بھی ایک سٹرانگ سپورٹ ہے بیسٹ آن اس چارٹ پہ یہ جو ٹرانگلین بن رہی ہے اگر پرائس نیچے بھی آتی ہے تو 43250 کہہ رہی ہے اگر یہ بریچ ہوتا ہے تو اس سے نیچے 43125 اگر اس سے بھی پرائس ریچ جاتی ہے تو پھر 43000 کہہ رہی ہے اور یہاں سے بھی اگر پرائس ریچ جاتی ہے تو پھر آپ کا 42000930 کہہ رہی ہے یہ ویولا ایریہ بنتا ہے جہاں سے دوبارہ انٹری لی جا سکتی ہے تو آج کے لیے یہی ویڈیو ہے اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو حضور لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تو کل ملتے ہیں نئے پراسکشن ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ